بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعل لهم ائمتن یهدون بأمرنا و ارفعین ایلئیم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا الزکاة و کانو لنا آبدین دول بجی محمد و عالم حمد دول بجی محمد و عالم حمد ایدان محترم ان سے روزہ مجلس فی اعظام ہمارا عنوان دور حاضر میں مرجعیت کا کردار ہے اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لئے سورہ انبیاء کی اس آئے مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرنے والے بندوں کی نشانیے کو بیان فرما رہا ہے اور ہم نے ان کو امام قرار دیا جو ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو نیک کاموں کو کرنے کی وحی کی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکاة عدا کریں اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے یعنی اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالی ہدایت کرنے والے ان افراد کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے جنہیں اللہ تعالی اپنی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لئے مخصوص کرتا ہے موضوع ہمارا دور حاضر میں مرجعیت کا کردار ہے اس لئے کہ ہم زمانے غیبت میں زندگی بستر کر رہے ہیں اور اس زمانے غیبت میں یقیناً امام کا ایک نائب ہے اور ہر دور میں رہا ہے اس دور میں بھی ہے اس کے بعد بھی ہوگا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا جو مرجع ہے ہمارے زمانے کا جو ولی فقی ہے ہمارے زمانے کا جو نائب امام ہے ہمارے زمانے میں جو فقاحت کے علم کو اٹھائے ہوا ہے ہمارے زمانے میں جو امام کا سپاہی ہے وہ اس دور حاضر میں ایسے کون سے کام انجام دے رہا ہے جس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے اس لئے کہ وہ نائب امام کا کہ جو امام کے مقاصد کے جانب ہماری توجہ کو موضوع نہ کرائے امام کے جانب ہمیں نہ بلائے اور امام اصل ظہور میں آنے کے بعد جن کاموں کو انجام دے اس زمانے غیبت میں ان کاموں کے لئے تیاری نہ کرے تو وہ نائب نہیں ہو سکتا لہذا انتہائی سنجیدہ موضوع ہے مجالی صاحب سماعت کرتے رہتے ہیں لیکن میں ایک انتہائی سنجیدہ موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی توجہ کے ساتھ ان تمام مطالب کو سماعت فرمائیں گے درو بیجی محمد و آل محمد کا دیکھیں ہر قوم کا اور ہر انسان کا اپنے خاص مزاج ہوتا ہے آپ کا مجلس سننے کا ایک خاص مزاج ہے میرا بھی ایک خاص مزاج ہے مجلس پڑھنے کا اگر میں اپنے مزاج سے پڑھ کے چلا جاؤں تو ممکن ہے آپ کو بسن نہ آئے اگر آپ اپنے مزاج کی مطابق مجلس سنتے رہے ہیں تو شاید مجھے بسن نہ آئے تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں تھوڑی تبدیلی لائیں تاکہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا سکیں اور جو ہم یہاں سے ثواب لینا چاہتے ہیں ہم لے سکیں درو بیجی محمد و آل محمد دیکھیں اللہ تعالی نے جو نظامِ ہدایت بنایا ہے حضرت آدم سے شروع اور حضرت خاتم تک اور پھر حضرت خاتم سے عوصیہ کا سلسلہ شروع ہوا آئمہ کا اولیاء کا جو ارزمانے تک اور ارزمانے سے لے کا تا قیام قیامت تک جاری و ساری ہے یعنی کوئی بھی زمانہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنی حجت کو نہ بیجا ہو خدا کی حجت ہر دور میں ہر زمانے میں موجود رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ حجت تو خدا نہ ہو امام فرماتے ہیں اللہ تعالی کی دو حجتیں ہیں حجت ان ظاہریہ و حجت ان باطنیاں ایک ظاہری حجت ہے ایک باطنی حجت ہے ظاہری حجت انبیاء ہیں اور باطنی حجت اقل ہے یعنی ہر دور ہر زمانے میں اللہ کی حجت رہی ہے یہ حجت کیا ہے توجہ رکھئے گا حجت جو ہم کہتے ہیں یہ حجت کیا چیز ہے کبھی ہم نے اس کو سوچ نہیں کوشش کی کہ یہ حجت کیا ہے امام کو حجت کیوں کہا جاتا ہے بھئی کہتے ہیں نا فلاں نے حجت پوری کر دی اردو زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی میں حجت پوری کر رہا ہوں میں آیا ہوں حجت پوری کرنے کیا مطلب حجا جا حجا یحجو احتجاج اسی سے ہے حجت اسی سے ہے حجت در حقیقت اس چیز کو اس بات کو اس بیان کو اس فرد اور شخصیت یا اس نظریے کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے انسان کو مل جائے انسان اس تک رسائی حاصل کر لے انسان اس تک پہنچ جائے تو وہ ہدایتی آفتہ ہو جائے گا یا انسان کو مل جائے یعنی انسان تک پہنچ جائے جیسے میں آپ کے پاس آ گیا آپ کہیں مولانا ہمارے پاس آ گئے مولانا مل گئے ایک ہی کہ نہیں حجت آپ کو نہیں ملی آپ کو پہنچنا ہے تو وہ جو رکھی گا فرق ہے دونوں میں ایک کہ خود بخود آپ تک کوئی آ گیا آپ نے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے ایک ہے کہ نہیں آپ نے پہنچنا ہے تو بعض اوقات حجت اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ایک مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس حجت تک پہنچنا ہے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے ایسا نہیں کہ حجت آ گئی بس کافی ہے نہیں آپ بھی اس تک پہنچیں یعنی وہ جو کہنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے آپ کو بھی وہاں تک جانا ہے حجت وہ بات وہ قول وہ نظریہ وہ آئیڈیالوجی وہ چیز وہ شخص یہ شخصیت کہ جو اگر آپ کو مل جائے یہ آپ اس تک پہنچ جائیں اپنی محنت سے تو پھر آپ کے پاس دلیل ہو کہ خداوندہ میرے پاس حجت موجود تھی ٹھوز دلیل موجود تھی میرے پاس ایک ایسی چیز موجود تھی اپنے عمل کے لیے یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کے بارے میں آپ سے حجت طلب کرے گا آپ اگر آپ تک ہدایت نہ پہنچے آپ روز قیامت احتجاج کر سکتے ہیں یہ جو اردو میں احتجاج کے لفظ ہے یہ عربی زبان سے ہے عربی زبان میں احتجاج ایک مصدر ہے یعنی انسان عربی اردو زبان میں احتجاج کیا ہوتا ہے کسی کو حق نہیں ملا وہ احتجاج کرتا ہے روٹ پہ آ جاتا ہے پریس کلٹ چلا جاتا ہے مزار قائد پہ آگے دھنہ دے لیتا ہے مختلف انداز اور رویشوں سے انسان احتجاج کرتا ہے مظاہرہ کرتا ہے بتاتا ہے کہ میں احتجاج کر رہا ہوں یعنی جو چیز جو حق جو رائٹ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا اب میں احتجاج کر رہا ہوں ان کے جناب آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ دیں گے آپ نے وعدہ کی تو آپ نے نہیں کہا میں احتجاج کر رہا ہوں عربی زبان میں احتجاج یعنی آپ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت احتجاج کر سکتے ہیں یہ احتجاج اردو کی حتابت نہیں ہے احتجاج تیرا رسول نہیں آیا تھا تیری کتاب نہیں آئی تھی تیرا وسیع اور تیرا امام نہیں آیا تھا تیری جانب سے عقل اور دل نہیں آیا تھا اس لیے میں نے جو روایت پیش کیے دو قسم کی حجت ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ظاہری حجت انبیاء اوسیاء اولیاء خدا کے بندے ہدایت کرنے والے باطنی حجت عقل یعنی اگر نبی نابی موجود ہو عقل تو موجود ہے فکر تو موجود ہے اب کوئی بے عقل بے عقل بے عقل بے عقل بے عقل وہی کہہ گا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے روز قیامت آگر کوئی انسان کہ خدا بندہ نہیں امام نہیں آیا تھا کتاب نہیں آئی تھی خدا کہہ گا عقل تو تھی ذہن تو تھا فکر تو تھی یہ بھی حجت ہے خدا کی کیونکہ عقل وہی حکم دیتی ہے جو شریعت حکم دیتی ہے شریعت وہی حکم دیتی ہے جو عقل حکم دیتی ہے یعنی شریعت اور عقل کے حکام میں تصادم نہیں ہیں یہ اب عقل سے بڑھتا ہے ہماری عقل نہیں ہے یہ عقل جس کو شریعت نہ عقل کہا ہے نہ کہ ہر انسان ہر انسان کی عقل ہی کہتی ہے جناب مختل لوگوں کی عقل ہی کہہ لیے کہ جناب ازان فجر یہ عقل مراد نہیں ہے عقل سے مراد یعنی جو واقعن عقل ہو جو واقعن عقل مند ہو روز قیم برد انسان خدا کی بارگر میں احتجاج کر یہ نے حجت لے گا خداوندہ تیری دلیل میرے پاس نہیں پہنچی تھی خدا کہ یہ عمل کیا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے حجت ہے تمہارے پاس تو اگر آپ کے پاس حجت ہوگی تو آپ کہیں گے ہاں خداوندہ تیرا میسج نہیں آئے تھا نہ تیرا نبی آیا نہ رسول آیا نہ عمام آیا نہ کوئی ولی فقی آیا نہ کوئی مشتہد آیا کوئی نہیں آیا میں ایسے محال میں رہتا تھا جہاں کوئی نہیں تھا خدا پھر پوچھے گا کہ عقل بھی نہیں تھی عقل بھی نہیں تھی نہیں عقل تھی اس مrienden پر کہ آپ دلیل نہیں ل�� سکتے اپنے نجات کے لئے دلیل نہیں لسکتے یعنی آپ کو آپ اس وقت احتجاج کریں گے احتجاج کریں گے نہیں حجت لے گئیں خطواندہ تیری کوئی روایت آیت حکم بیان شریعت کا اصول میرے پاس نہیں آیا تھا اور جب نہیں آیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مثلا تدخین کا حکم سموکنگ کا سگریٹ نوشی کا حکم کیا قرآن میں موجود ہے اس طریقے سے نہیں روایت میں اس طریقے سے موجود ہے نہیں کسی اور اندہ سے بیان کیا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب سموکنگ کا حکم مجھے نہیں معلوم تھا اب کوئی بے وکوفی ہوگا جس کو سموکنگ کا حکم نہ معلوم اقلی طور پر بھی پھر کش لگانے میں تو سب کو مزہ آتا ہے بچہ چودہ پندر سال کا ہوا اور اس نے چھپکے کش لگانے شروع کر دیا لیکن اقل یہ کہہ رہی کہ چھپکے جو کام کر رہے بیٹا وہ گڑھ بڑھ والا کام ہے چھپکے جو کام کیا جاتے ہیں معمولا جو برے کام چھپکے جو کیا جاتے ہیں وہ برے کام ہیں اچھے کام بھی چھپکے کی جاتے ہیں حدیث میں کہ اچھے کاموں کو بھی چھپا کے انجام دو نماز شب پڑھ رہو چھپکے انجام دو صدقہ دیرو کسی مدد کر رہو ایسے ہاتھ ملا کے مٹھی میں بن کر کے چھپکے سے دے دو یہاں پہ اچھے کاموں کو چھپانا بھی اچھی بات ہے لیکن معمولا جو برے کام ہو تو چھپکے کیے جاتے ہیں اب کہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سموکنگ کا کیا حکم میں خدا کہے گا عقل تو تھی نا اگر روایات نہیں بھی تھی آیات نہیں بھی تھی تو اپنے آپ کو نفصان پہنچا رہے ہو تو خجت آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو دلیل ہے اپنے عمل کی کہ خدا میں نے اس لیے ایسا کیا تھا خدا کہہ دلیل لاؤ دلیل یہ ہے تو خدا کہہ کہ نہیں تمہاری دلیل کافی نہیں ہے یہ میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق میرے قرآن کے مطابق آئمہ تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تمہارا جو دعویٰ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں حجت نبی کو حجت اس لیے کہا نبی پیغام لے کے آیا میسج لے کے آیا کہ ایک اللہ ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَا ہم نے ہر امت میں ایک رسول پیدا کیا ایک رسول پیدا ایک رسول مبوس کیا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّعُوت کیا اللہ کی عبادت کرو اور تاغوز سے بچو ہر نبی فطرت کے پیغام کو لے کے آیا پھر انبیاء کے بعد ختم رسالت نبوت کے بعد اولیاء کا اوسیاء کر سلسلہ ائمہ کر سلسلہ اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے یعنی کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہے یا نبی یا رسول یا امام یا آقل اس زمانہ غیبت میں کیا خدوند عالم نے ہمیں بغیر حجت کے چھوڑ دیا یہ جو گیپ آ رہا ہے امام زمانہ کی غیبت کوبرہ سے لے کر اور آج تک اور آج سے نہ جانے کتنے سال یہ فاصلہ جس میں امام بظاہر موجود نہیں ہے کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا پھر اسلام جو اتنی تاقید کرتا ہے کہ نماز ایسے ہو روزہ ایسے ہو حج ایسے ہو احکامات کو نافذ کیا جائے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اجتماعی معاشرتی سیاسی ثقافتی سوشل یہ سب کیسے کب کہاں کس طرح کس زمانے میں ان پر عمل پیرا ہوگا تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے جناب امام زمانہ چلے گئے ہیں آپ لپیٹ کے رکھ دو کیسے ہوتا ہے محرم گئے آپ کیا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اگلے سار پھر محرم ہوگا تو اٹھائیں گے تو کیا دین کو شریعت کو احکامات کو ان تمام احکامات کو لپیٹ کے رکھ دیں کہ جب امام آئیں گے پھر ہم جو ہے ان کو دوبارہ سے کھولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے بلکہ یہ اس زمانے میں ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے یعنی اگر یہ تصور کہ امام آکے کریں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہاں پہ مقصد پورا نہیں ہو گئی اسلام جو کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے عمل کرو پھر یہاں پھر گیپ آ گیا اور یہ فاصلہ آ گیا اور کہیں گے جناب بس آپ سو جائیے امام آئیں گے تو وہ کام کریں گے ہدایت یہ حکومت کا نظام دشمنوں کا نظام دوستوں کا نظام دشمنوں سے کیسے ڈیلنگ کی جائے دشمن سے کیسے بات کی جائے ایک انسانی معاشرے کا دوسرے انسانی معاشرے سے رویہ رابطہ تعلق ریلیشن کیسے ہونا چاہیے اور اسی قسم کے اجتماعی وسائل جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات چہہدار چھہ دو چھہ آشٹ کے قریب جو آیات ہیں ساڑھے چھہ ہزار سے زیادہ اس میں سے دس فیصد آیات یا اس سے بھی کم فقہی مسائل برمبنی ہیں یعنی اسلامی فقہ کے مسائل لیے جائیں تو دس فیصد آیات سے زیادہ نہیں ہے قرآن میں بقیہ نوے فیصد قرآن کس بارے میں ہیں تصور کیجئے بھئی نماز بڑھو فجر کی دو رکت ظہر کی چار اثر کی چار مغرب کی دین عشاء کی چار وضو ایسے کرو وصل ایسے کرو زکاة ایسے دو خمسید دو جہاد ایسے کرو عمل بے معروف یہ تولہ یہ تبرہ یہ تقلید یہ ہر چیز بتا دیئے یہ فقہی حکامات ہوگا ایرس ہے باپ مر جائے بیٹے کو کیسا دینا ہے اخلاقیات کے حکام بیان کے گئے ہیں یہ جتنے فقہی حکامات یہ دس فیصد ہیں بقیہ قرآن کس چیز کے بارے میں ہے کیا بیان کر رہا ہے کس چیز کی طرف ہماری توجہ کے ممزون کر رہا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں بلدو قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے قرآن میں لکھا کیا ہے اگر آپ کے پاس انگلیش میں ایس ای میس آجا اور آپ کو انگلیش نہ آتی ہو تو آپ کسی سے کہتے ہیں جناب یہ پڑھ کے مجھے ٹرانسلیٹ کر دیں جی کیا لکھا ہے اس میں یا اگر رومن انگلیش میں لکھا وارا ہے رومن اردو میں لکھا وارا ہے تو آپ اسے پڑھ لیتے ہیں یعنی ایس ای میس پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے میسیج کیا دیا ہے یعنی ایک انسان ایک ایس ای میس پڑھنے کے لیے کتنی دقت کرتا ہے لیکن وہ کتاب خدا جو انسان کی ہدایت کے لیے نادل ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کوشش ہی نہیں کرتا کوشش ہی نہیں کر رہا ہے انسان ٹھیک عربی میں ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں ثواب ثواب کس چیت کا ثواب ٹھیک ہے کہ ثواب مل جائے کے لیے ہے کہ ہدایت لو چنانچہ اب قرآن کی نو فیصد آیات کس لیے اجتماع کے لیے سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے نظم و نسخ کو بہتر بنانے کے لیے ہیں تو کیا اس کو لپیٹ کر رکھ دیں قرآن کی نو فیصد آیات کو جب امام آئیں گے تو پھر امام خود ہی آکے یہ سارے مسئلہ کو طے کریں گے تو پھر یہ سارا مسئلہ یہ شروع کیا گیا امام کو خدا غیبت میں جانے نہیں دیتا اگر یہی مسئلہ ہے تو خدا امام کو غیبت میں جانے نہیں دیتا امام وہیں پہ قیام کرتے اور وہیں پہ جو کام امام آکے کریں گے وہ اس وقت بھی کر سکتے تھے یہ کیوں تصور کر رہے ہیں ہم کہ جب امام آئیں گے تو ہوگا جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے لہذا اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ اگر امام پردہ غیب میں چلا جائے کیوں چلا جائے خدا کی حکمت کی وجہ سے کہ لوگ آمادہ و تیار نہیں تھے لوگ آمادہ نہیں تھے کہ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکے لوگ خود تیار ہو خود آمادہ ہو امام کے لئے قیام کرے پھر جا کے خدا جو ہے جب امام کے تین سو تیرہ اصاب ہو جائیں گے تو پھر اس نے ظہور ہوگا جب افراد تیار ہو جائیں گے آئمہ اپنے اپنے ادوار میں کسی نے قیام کیا کسی نے قیام نہیں کیا کسی نے قلوار اٹھائے کسی نے قلوار نہیں اٹھائے کیوں اس وجہ سے کہ آئمہ کے دور میں افراد نہیں تھے امام علی کے ساتھ تھے وہی فوج امام حسن کو ملی لوگ دنیا کے پجاری ہو گئے اور پیسے کے لالچ میں دشمن سے جاملے دشمن سے جاملے چھوڑ دیا امام حسن کو آخر اکار صلوح کرنی پڑی لوگ ساتھ نہیں تھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو امام حسن کربولا میں شہید کر دیئے گئے گھیرہ تنگ کر کے امام حسن کا راستہ روکا کے شہید کر دیئے گئے لوگ اگر ساتھ نہ دیں تو پھر امام تنہ تنہ کچھ نہیں کر سکتا امام جنتری سے آنکے کوئی چھو منتر نہیں پڑے گا مجرب عملیات کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی مسجد میں کئی نکے مل جائے گی امام زمانہ جب آئیں گے یہ تو آپ کے خیال میں سولجر بازار سے نمائش سے کسی بک ڈپو سے مجرب عملیات کی کتاب لائیں گے اور کھولیں گے کہ میں بھی چھو منتر پڑھنا ہوں تم بھی کوئی منتر جنتر پڑھو نہیں عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا تلوار سے ہوگا قیام سے ہوگا جہاز سے ہوگا خون سے ہوگا جتوجہہ سے ہوگا وظائف کی ادائیگی سے ہوگا ذمہ داریوں کو عطا کرنے سے ہوگا کسی نعرہ حیدری سے نہیں ہوگا کسی تصویر سے نہیں ہوگا دعای توصل سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا جو اہل بیسے توصل کی سائے میں ہو وہ عمل جو دعای توصل کی سائے میں ہو وہ عمل جو اللہ پر توقل کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قدرت پر یقین رکھتے ہوئے امام کے ساتھ ہو جائے وہ طاقت اور قدرت تو پھر نقشہ بدل جائے گا درود بجے محمد وعال محمد پا چنہاچا اس دور میں ضروری ہے کہ ایک نائب ہونا چاہیے جو امام کی نیابت کرے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام نے غیبت سغرہ میں جو چھوٹی سغرہ یعنی چھوٹی غیبت تھی اس میں امام نے چار نائبوں کو اپنی طرح سے نومینیٹ کیا نامزد کیا نام بتائے فلان 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 چار آدمی میرے نائب ہیں اور غیبت کبرہ کا جب آغاد ہونے لگا ان کا دروازہ کلوز جب یہ چاروں کا انتقال ہو گیا دروازہ کلوز غیبت کبرہ کا آغاد شروع ہو گیا آغاد ہو گیا اور پھر امام نے کہا اب میرا کوئی نائب نہیں ہے لیکن یہاں پر امام نے کیونکہ غیبت سغرہ چھوٹی تھی کہا کہ چار نائب ہیں فلان ایک نمبر پہ اس کے بعد دوسرا دو نمبر پہ تیسرا اس کے بعد آئے گا چوہتہ تین کے بعد آئے گا چھوٹی غیبت تھی لہذا کہا کہ اس میں تمہارے لیے اب چونکہ غیبت تولانی تھی حکم خدا ہوگی آپ اب لوگوں سے رابطہ ملنے چھوڑتے ہیں غیبت سغرہ میں امام ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں پردے میں نہیں گئے اس طریقے سے یعنی پردے میں موجود ہیں لیکن اپنے نائبین کے ذریعے سے متصل ہیں یعنی امام بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام غائب ہے امام غائب نہیں ہے امام موجود ہے امام حاضر و ناظر ہے ہم غائب ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے غائب ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے امام موجود ہے امام جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے امام غائب نہیں ہو سکتا چنانچہ چار نائب اب کہا کے غیبتیں کبرہ کا آواز ہو رہا ہے اب کہا کے یہاں پر نام لے کے نہیں بتاؤں گا کہ فلا 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 یہ تو بہت لمبی فیرس ہو جائے گی بہت لمبی فیرس ہو جائے گی صدیوں کو فاصلہ ہے کس کس کے نام لوں مشکل ہو جائے گی اب امام نے کہا صفات کے ذریعے سے صفات کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے درمیان تمہیں درمیان اپنے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں ان صفات کو دیکھو اور ان مراجع ان فقہا اس ولی فقی کی پیروی کی کوشش کرو وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَاهِ جارے امام فرما رہے ہیں سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِدًا لِدِينَهِ مُتِعًا لِعَمْرِ مَوْلَا مُخَالِفًا لِحَوَا مُتِعًا لِعَمْرِ مَوْلَا فَلِلْعَوَامَا يُقَلِّدُهُمْ تقلید کا حکم امام حسن عسکری اپنے زمانے سے اور اس سے پہلے بھی آئمہ بیان کر چکے ہیں لیکن امام حسن عسکری واضح طور پر کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں تقلید کرو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تقلید کہاں سے آگئی نہیں تقلید کا حکم امہ نے دیا ہے تو امام دیکھ رہا ہے کہ پردہ غیب میں جب امام چلے جائے گا لوگ امام سے رابطہ نہیں رکھ سکیں گے کہاں گے پر فقہ کی تقلید کرو مراجع کی تقلید کرو فقیع جامع شراج کی تقلید کرو تقلید کا حکم دیا ایک پھر کہا کہ نہیں تقلید سے بڑھ کر بھی ایک درجہ ہے وہ ہے نائب امام کا وہ ہے ولی فقی کا وہ ہے حاکم اسلامی کا کہ جو امام کا نائب بنے گا اب اس کے لیے خود امام زمانہ کا قول ہے امام مہدی علیہ السلام میں رشایت فرماتے ہیں کہ درود بیج محمد وعال محمد وعال وَأَمَّا الْحَوَادِسُ الْوَاقِعَا فَرْجُعُ فِيَا اِلَا رُوَاتِ اَحَدِيثِ نَا اپنے روز مرہ کے واقعات میں ان فقہا کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری روایات کو بیان کرنے والے ہیں توجہ رکھی گا بیان کرنے والے کیا مراد یعنی کتاب اٹھائی اور روایت بیان کر دی اللہم مرحمتل کسرختلتی کانت لِلْحُسَنِ علیہ السلام بھی روایت بیان کر دی خدا اس آواز پہ رحم کرے کہ جو امام حسین کے بلند ہوتی ہے مشتہد نے بیان کر دی آیا مراد صرف کتاب سے پڑھنا ہے یہ تو بہت ہی آسان مرحلہ ہے پھر تو ایسے آپ کو ہر گلی کوچھے میں فقی اور مشتہد مل جائیں گے کہ جو روایت اب جو اخباری ہیں وہ کیا کرتے ہیں روایت اٹھا کے تقلید کے خلاف قیام کرتے ہیں کیونکہ دو گروہ ہیں ایک اخباری اور ایک اصولی اصولی وہ علماء کا وہ مکتب وہ گروہ ہے یعنی وہ سلسلہ ہے جو آئیمہ کی چالیمات کے سائم تقلید کا قائل ہے کہ آئیمہ نے زمان غیبت میں تقلید کا حکم دیا اخباری کیا ہیں اخباری کہتے ہیں نیجلاب ہمارے لئے روایات کافی ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی تو جو کہتے ہیں غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی تو ان سے پوچھے جائے آپ کسی تقلید کرتے ہیں مولا علی کے تقلید کرتے ہیں جس کی تقلید کرتے ہیں امام زمان علی اچھا ٹھیک ہے پھر اس فلا مسئلے کا حل پوچھ کے بتاؤ امام سے اب جو وہ بغلج حقنے لگتے ہیں آئے بہنش آئے بھائی اگر امام کی تقلید کرتا ہو جاؤ امام سے رات تک ربتاؤ تقلید مراد وہ کہتے ہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے اخباری روایات کافی ہیں ان کے مقابلے میں اصولی علماء ہیں جو شروع سے لے کر شیخ مفید سے لے کر آج چاہیے آئے خوئی ہیں آئے الہائنی ہیں آئے محسن حقیم ہیں آئے بورجردی ہیں امام خوینی ہیں آئے خامنہی آئے سستانی ہیں اور دوسرے مراجع اکرام اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آئیں گے یہ اصولی علماء کا ایک مکتہ اور نظریہ ہے تو یہ جو امام نے کہا کہ ہمارے روایات کو بیان کرنے والے فقہ کی طرح حجو کرو ایسے تو آپ کو دس افراد مل جائیں گے کیا سب ولی فقی ہو جائیں گے کیا سب حجتِ الہی ہو جائیں گے اب یہ امام نے کہا وَأَمَّلْ حَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَرْجُعُ عِلَى رُوَاتِ حَدِثِنا جو حوادث رونما ہو رہے ہیں حادثہ کہتے ہی نئی چیز اور نئی بات کو ہیں یعنی حادثہ ایک نیا پیغام لے کے آ رہا ہے ایک نیا انسیڈنٹ ہو رہا ہے ایک نیا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ایک نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے وقو میں آ رہا ہے وقو پذیر ہو رہا ہے سامنے آ رہا ہے فَرْجُعُ فِيهَا الْا رُوَاتِ حَدِثِنا جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہمارے فقہ کی طرف جو روایات کو بیان کرتے ہیں راوی ہیں روایات ہیں ان کے در رجوع کرو فَإِنَّهُمْ خُجَّتِ عَلَيْكُمْ وہ فقہاں جو روایات کو بیان کرتے ہیں وہ تم پر میری طرف سے خجت ہے خجت اب یہ خجت کی بحث میں نے کھولی ہے یہاں پر آپ کے کام آئے گی یہ خجت یعنی مجتہد یعنی ولی فقی کا کردار خجت ہے اگر ولی فقی یہ کہے کہ یہ کام کرو آپ کے لئے خجت شریح ہے اگر آپ مخالوت کریں گے گناہگار کہلائیں گے گویا آپ نائبِ امام کا حکم ٹھکرا کر امام کے حکم کو ٹھکرا رہے امامِ حسین نے اپنا نائب اپنا صفیب بھیجا اپنا نوائندہ بھیجا مسلم کو بنا کر یعنی یہ غیر معصوم ہیں یہ امام نہیں ہیں یہ من جانب اللہ نہیں ہیں اس کا علم علمِ لدنی نہیں ہیں لیکن یہ میرا نائب ہے جب میرا نائب ہے تو پھر یہ جو حکم دے گا وہ میرا حکم ہوگا جو حکم خواہشات کی بنا پہ نہیں ہے یعنی یہ اس منزل پر ہے کہ میری مخالوت میں کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرتِ مسلم جو چاہے جیسا چاہے جیسا دل کرے حکم دیتے نہیں مسلم اس منزل پر ہیں جنابِ مسلم نائبِ حسین صفیرِ حسین اس منزل پر ہیں کہ اپنی خواہشاتِ نفس کے تحت حکم نہیں دیتا وہ امام کے تابع رہ کر حکم دیتا ہے کیونکہ وہ امام کے تابع رہ کر اتنا امام میں زم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا حکم حکمِ امام ہو جاتا ہے درود بیجے محمد وعال محمد محمد وعال محمد وعال محمد مسلم کا حد امام کرے میرا حد ہے مسلم کے حد پر بائیت میری بائیت ہے جو مسلم کو چھوڑ دے نائبِ حسین کو وہ امام کو چھوڑ دے گا جو نائبِ امام کو چھوڑ دے جو نائبِ امام کا نہیں ہے جو ولیِ فقی کا نہیں ہے وہ امام کا بھی نہیں ہو سکتا واضح فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وہ تم پر حجت ہیں وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ اور میں تم سب پر ان پر سب پر حجت ہوں توجہ رکھئے گا اب یہاں بے امام نے کہا فرجو علا رواتہ حدیثنا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں رجوع کرو جاؤں کانٹیک کرو فون کرو جاکے ملو اس کی ویب سائٹ سے فتوہ معلوم کرو کسی بھی طریقہ سے اس کے وقی سے پوچھو یہاں پہ یہ جو کہا ہے کہ رواتِ احادیثنا ہماری بحث ہو رہی ہے مرجعیت کے کردار پر مرجع صرف کتاب اٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ میرے دیرے سر پہ مار رہا ہوں یا اپنے سر پہ مار رہا ہوں مرجع وہ ہوتا ہے جو درائیت کے ساتھ دیانت کے ساتھ فہم کے ساتھ فراکس اقلداد اقلمندی کے ساتھ حقیقت کو دیکھتے ہوئے فتوہ دے ایسا نہیں ہے یعنی وہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ کتاب اٹھا کر روایت پڑھنا نہیں ہے بلکہ دیکھنا ہی ہے کہ اس حکم کو کیسے کب کہاں کس طریقے سے بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں ولی فقی نام رکھنے سے کوئی ولی فقی نہیں ہو جاتا نام رکھنے سے کوئی حاکی میں شرع نہیں ہو جاتا نام رکھنے سے کہ اپنے آپ کو عالمی سطح پہ لے کے تو جاؤ فقی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے کونسی بات کب کہاں اور کیسے کی جائے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کونسی بات کب کہاں کیسے کی جائے یہی وجہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے وہ مخالف ہو جاتے ہیں لہذا اس بحث کو یہی تک رکھوں گا کل انشاءاللہ کل اسی بحث کو آگے لے کے چلوں گا لیکن دو تین باتیں زمناً آپ کی خدمت بارد کرتے ہیں درود بھیجے محمد وعالم محمد کہ یہ جو روایت کو امام نے کہا ہمارے راویوں کے پاس راوی سمرت کتاب سے پڑھنے والا نہیں ہے توجہ رکھے گا راوی سمرت کیا ہے روایت کو لے سمجھے اپنے زمانے کے مطابق استعمال کریں زمانے کو دیکھیں کہ یہ زمانہ کیسا ہے اس کے نشب و فراز کیسے ہیں یعنی جب بھی آپ امام زمانہ سے مطالق گفتگو کریں گے آپ کو زمانے کو سمجھنا پڑے گا بغیر زمانے کو سمجھے ہوئے نہ آپ امام زمانہ کے نائب کو سمجھ سکتے ہیں مسکی سے حاصل کو سمجھ سکتے ہیں نہ امام زمانہ کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں جب تک زمانے کو نہیں سمجھے گے نشب و فراز کو نہیں سمجھیں گے آپ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے لوگ دھوکہ کھا گئے زمانے کو نہیں سمجھے قرآن کے عوراق سے دھوکہ کھا گئے قرآن سامد کے مقابلے میں قرآن ناطق کے خلاف جنگ کرنے کھڑے ہو گئے یعنی قرآن سامد سے دھوکہ کھایا قرآن ناطق علی کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے زمانے کو نہیں سمجھا دشمن کو نہیں سمجھا دوزو دشمن کی پہچان ضروری ہے کل نیزوں پر قرآن رکھ کر دھوکہ دیا جا رہا تھا آج امریکہ کا بناہ وآیت اللہ امامہ لگا کر آپ کو دھوکہ دے گا اور دھوکہ دے رہے کل نیزوں پر قرآن بلند کر کے دھوکہ دیا تھا کہ امام کے مقابلے میں لوگ امام کو نہ پہچانے اور امام شکست کر جائے آج امام اور ناہب امام کی شکست کے لیے لوگ علم اٹھا کے آئیں گے اس ممبر پر ازاداری کا ٹیک لگا کے آئیں گے زاکر حسین بن کے آئیں گے حجت الاسلام اور علامہ دہر بن کے آئیں گے فقیہ اور مشتہد اور آیت اللہ بن کر آئیں گے ولی فقیہ بن کے آئیں گے توجہ رکھئے گا وہ اس زمانے کے دھوکہ و فریب کے وسائل تھے کہ نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا تھا اس زمانے میں اس مجتہد کے خلاف مجتہد لائے جائے گا علی قرآن ناتق تھا تو علی کے مقابلے میں قرآن سامت لائے گیا اس سے کم پہ بات ہو ہی نہیں زکتی تھی یہی وجہ تھی دھوکہ کہا گئے کہا کہ ہم تو قرآن سے جنگ نہیں کریں گے یہ تو قرآن ہے تو کہا کہ میں قرآن ناتق ہوں میں بولتا قرآن ہوں میں موسر قرآن ہوں میں موین قرآن ہوں میں شعر قرآن ہوں نہیں مانا تو یہ بات یہ آتا ہے کہ علی کے مقابلے میں قرآن لے کہا ہے آج مجتہد اور ولی فقی یہ مقابلے ولی فقی لائے جائے گا جہا علی مسنوعی دشمن کا بنایا ہوا علم علم لائے ذاکر لائے جائے گا خطیب لائے جائے گا دھوکہ نہ کھائیں کہ کون سا یہ نہ دیکھیں قرآن ہے نظر پہ یہ دیکھیں کہ امام وقت کیا کہہ رہا ہے امام وقت کو دیکھو اس کے نائب کو دیکھو تو یہ اس کے لئے فہم و فراسہ ضروری دوست کو سمجھو دشمن کو سمجھو تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ مرجعیت کسے کہتے ہیں ولی فقی کسے کہا جاتا ہے امام کا نائب و سبیر کسے کہا جاتا ہے نام رکھنے سے میں کہوں میں ولی فقی ہوں میں بھی ولی فقی ہوں میری بات مانو وہ کہنے سے کوئی ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں دنیا آپ کے سامنے ہے انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کردار پیش کرنا پڑے گا وہ عمل لانا پڑے گا وہ اسٹینڈرڈ لانا پڑے گا جس کی مطابق کہا جائے کہ ولی فقی ہر کوئی ولی فقی نہیں ہو سکتا کہ کہتے ہی طرح میں ولی فقی ہوں فلاں کام کرو یہ کام کرو وہ کام کرو ازیانی کے رامے یہ سمجھنے کی چیز ہے مرجعیت کے کردار کو زک پہنچانے کے لیے کمزور کرنے کے لیے مرجع لائے جائے گا سوز خان نہیں لائیں گے ورلڈ کلاس پہلوان اور ریسلر کے لیے ورلڈ کلاس ریسلر اور پہلوان لائے جاتا ہے بچہ نہیں لائے جاتا مولنے کا جی تیس مار خان جس کی پسلیں ہاں گر لیں وہ نہیں لائے جائے گا اس کے مقابلے وہ ہی لائے جائے گا مرجعیت مقابلہ کرنے کے لیے مرجعیت لائی جا رہی ہے ممبر کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر لائے جا رہا ہے حقیقی علم اباس جو ہمیں مرجع تک لے جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے ازدار پیدا کیے جا رہے ہیں جو آپ کو انحراف کی طرف لے جا رہے ہیں لہذا سمجھنا ہوگا ہمیں مزاج دین سے آشنا ہونا ہوگا کہ مرجع کسے کہا جاتا ہے بس گفتگو یہیں تک رکھتا ہوں کہ روایات کو نقل کرنے والا جو ہے اس کی طرح رجوع کرنے کا حکم نہیں ہے کتاب اٹھا گیا آپ پڑھ دیں ایک روایت پڑھ دیں آپ رابی ہو گئے آپ ولی فقی ہو گئے آپ نائب امام ہو گئے اور آپ کہا میں ولی فقی ہو گیا بس میری بات مانو نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس مزاج مرجعیت کو سمجھنا ہوگا مرجع کہتے کسے ہیں مرجع کی صفات کیا ہوتی ہیں مرجع کا کردار کیا ہوتا ہے یعنی نائب امام و مرجع کا کردار وہی ہوتا ہے کہ اگر امام ہوتا تو یہی کام کرتا آخری مثال دھوں اور گفتگو ختم کرو کرکٹ کا میدان ہے اگر کیپٹن چلا جائے تو وائس کیپٹن ہوتا ہے وائس کیپٹن کرکٹ کے میدان میں کرکٹی کے بارے میں تو حکم دے گا نا وہی تو نہیں کہے گا ہاکیاں لے آؤ ہاکی کے میدان ہے کیپٹن چلا جائے گا وائس کیپٹن ہوگا تو وہ ہاکی کے بارے میں آپ سے کہے گا وہ کرکٹ کے بارے میں تو نہیں کہے گا لہذا جو امام کا نائب ہے وہ امام کی نیابت میں وہی کام کرے گا کہ جو امام کرنا چاہتا یعنی اس کی عقل اس کا علم اس کا تقوی اس کی فہم و فراست اس کی ذکاوت اس کی ذہانت اس کی عقل اس منزل پر ہو کہ امام کے مقاصد کو کش کر سکے سمجھ سکے کہ اس وقت امام کیا چاہ رہا ہے انشاءاللہ کل اسی پر گفتگو جاری رکھیں درست بیجئے محمد وعال محمد ایام ایام اربعین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے دیکھا کس طرح ایک مرجہ نے پوری دنیا کو متوجہ کیا آیت اللہ سیستانی کس طرح انہوں نے دائش کے خلاف مرجہ اس کو کہتے ہیں للکارہ ہے دشمن کو ایک چھوٹے سے اختلافی مسئلے کے لیے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبزول کرنے والے کو مرجہ نہیں کہا جاتا مرجہ اس کو کہا جاتا ہے جو دشمن کو للکارے تعایش کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو بلائیا ہے جمع کیا ملاقاتیں کیے ہیں امریکی زفیر ایڈیا رگر رگر کے مر گیا تھوڑی دیر کے لیے بلالے تھوڑی دیر کے لیے بلالے نہیں بلائے آیت اللہ سیستانی نے نہیں بلائے دوسرے مراجع نے بلالیا ملاقاتیں ہو گئے ہیں ان کی معذرت کے ساتھ مرجہ اس کو کہا جاتا ہے ایک چھوٹے سے اختلافی مسئلے کے لیے کہ لوگ ایک کے خلاف ہو رہے ہیں میں حکم دوں گا لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے مرجہ اس کو نہیں کہا جاتا مرجہ اس کو کہا جاتا ہے جو دشمن کے خلاف دشمن کے خلاف لوگوں کو بسیج کرے آمادہ کر تیار کرے اور آپ نے دیکھا لہذا اب آیت اللہ سیستانی کے خلاف کام شروع ہو گیا ان کی مرجہیت کو کمزور کرنے کے لیے کوشش ہوتی جا رہی ہے اس اربعی میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے دیکھا آیت اللہ سیستانی کا کردار آپ نے پوری دیکھا کہ چونکہ آیت اللہ سیستانی مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ووٹ دیا جائے فلاں کی حمایت کی جائے یہ اعتلافی حکومت بنائے عراق میں مشترکہ کمبائن حکومت بنائے کچھ مراجع خلاف تھے انہوں نے اپنی لائنہ لگ کر لی معذرت کے ساتھ اور پھر مخالفت شروع کی انہوں نے دوسروں کے مخالفت کی جب تم مرجہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تم یہ دعویٰ کے تم نائب امام ہو اور تم دیکھ رہے ہو تم سے بڑا مجتہد تم سے بڑا مجتہد آدم عراق کا اتنا بڑا دنیا کا مجتہد عالم ایک حکم دے رہا ہے ایک بات بتا رہا ہے اس کی کانٹ کے لیے اس کو کمزور کرنے کے لیے دوسروں کی حمایت کیا معنی رکھتی ہے معنی صاحب ظاہر ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تشیعوں میں اتحاد ہو تم نہیں چاہتے عراقی عباب متحد ہو تھوڑی سی آنکھیں کھولیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے آیت اللہ السیستانی خلاف کس نہج بے دا کے کام ہو رہا ہے کیونکہ آیت اللہ السیستانی نے فلا فلا سیستان کی حمایت کی تھی عراقی کہ جناب ان کے راہ یہ تھی کہ فلا کو ووٹ دیا جائے تاکہ یہ اتلافی اور تمپائن حکومت بنائے تاکہ یہ حکومت جو بنے گی عراق میں امن و امان لے کے آگی سنی کو سنی کہو مشیہ کو شیہ کہو کردی کو کردی کہو تمام اقوام قبائل اشائر کو ان کے حقوق ملیں گے جو یہودی ہیں جو دوسری اقلیت ہیں ان کو ان کو حقوق ملیں گے لیکن مخالفت کی گئی مخالفت اس لیے کی گئی کہ چونکہ دورے کہیں اور سے ہل رہی ہیں اس لیے مخالفت کی گئی اور پھر چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں گول جائے تاکہ دائی سے توجہ ہٹائی جائے تو اس عربہین پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ دو کرو ساٹھ لاکھ افراد موجود دو پڑو ساٹھ لاکھ افراد یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے لوگ تعداد نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا سب سے پورامن اور سب سے بڑا مذہبی اجتماع سب سے بڑا پورامن اور مذہبی اجتماع حسین ابن علی جس کا میزوان ہے اور ہمارا ایکسپریس اقبال لکھتا ہے بیس لاکھ افراد بیس لاکھ افراد موجود تھے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی جھوٹ دکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی بیس لاکھ افراد تھے ناسا کے کیمرامین نے دیکھا کہ ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عزدہ حرکت کروا ہے بہت بڑا عزدہ اب جو بہت اوپر سے دیکھے گا سیٹلائٹ کے ذریعے سے کتنا بڑا عزدہ ہوگا جب ہم نے اس کو تھوڑا سا کلوس کیا پتا چلا یہ میڈلیسٹ ہے مشرق بستا ہے جب اور کلوس کیا پتا چلا یہ عراق ہے جب اور کلوس کیا پتا چلا یہ نجف سے کربلا کا درمیانی راستہ ہے کہ جس میں لاکھوں عزدہ داران حسین آنے واحد میں کربلا کی طرف قدم بڑھا ہے قدم بڑھا ہے لاکھوں فرائے یہ اربعین در حقیقت لوگوں کے لئے امید و آرزو بل گیا جس کے لئے علماء نے کہا کہ یہ تیاری ہے امام زمانہ کے لئے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تیاری کریں امام کے لئے یہ جذبات جو اربعین میں نظر آئے اس کو امام کے طرف موڑیں جو جذبہ جو لگن جو طرف آپ کو نظر آئے اس کو امام کے لئے امام کے لئے آپ اس کو موڑیں کہ میں اپنے امام کا انتظار کی جب میں مولا حسین کیلئے کر سکتا ہوں تو جو میرے زمانے کا امام ہے میں اس کے لئے اس سے زیادہ کروں گا میں اس سے زیادہ کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ ارزو کروں گا یہ اربعین بہن جو امام میں آئی ہے اور قبر حسین پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد زینب کو وہ منظر یاد آگیا کہ جب جہرہ محرم کو قافلہ چلا تھا تو جناب زینب نے دیکھا تھا کہ حسین کی لاش پہمان شدہ ہے لباس چھین لیا گیا تیروں سے بدن زخمی اور چلنی ہے لیکن آج بہن آئی ہے تو قبر موجود ہے جناب زینب کو منظر یاد آگیا جب ستر قدم سے بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا سر کٹ رہا تھا بس ازاداروں ایک دفعہ جب جناب زینب آئیں تو بھائی کو سلام کیا اور ایک ایک شہید کا پرسہ دینہ شروع کیا بھائیہ علی ازغر کا پرسہ لے لو بھائیہ علی اکبر کا پرسہ لے لو بھائیہ قاسم کا پرسہ دینے آئے ہوں بھائیہ عباس کا پرسہ دینے آئے ہوں ایک ایک کر کے زینب نے پرسہ دیا اور اس کے بعد اس کے بعد زینب نے سر کو جھگا لیا اور کہا بھائیہ لیکن سارے کام کر کے آئے ہوں تو نے جو حسینیت کا پیغام دیا تھا وہ میں نے عام کر دیا یہ عزیدیت کو میں نے بدنام کر دیا لیکن بھائیہ بہن شرمندہ ہے تیری امانت اپنے ساتھ نہ لازکی ارے جاتے جو امانت تُو نے اسر آشور کا میرے حوالے کی تھی سکینہ ارے اسے نہ لازکی ارے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پھوپی امت ارے زندہ کب کھلے گا ہم کب اپنے وطن جائیں گے بھائیہ سکینہ زندہ نے شام میں مر گئی بھائیہ سکینہ کو اندھیرے سے بڑا خوف آتا تھا بھائیہ ہم اسے اندھیرے میں سلا کے آئے ہیں بھائیہ ایک قبر تم نے علی ازغر کی بنائی تھی ایک قبر ہم زندہ نے شام میں بنا کے آ رہے ہیں عجر حکمالاللہ بس عددار ہو زینب نے پرسا دیا سید سجاد آئے بابا کو پرسا دیا بابا بیٹے کا سلام قبول کرو اس کے بعد اب الفضلی لمباز کی قبر پر پہنچے سر کو جھکا لیا شاید مولا نے کہا ہو اے میرے غیور چچا ارے آپ ایک دفعہ بیمیوں کو پاپردہ لے کر آئے تھے آپ ایک دفعہ شہید ہوئے سید سجاد ہر گام اور ہر موڑ پر شہید ہوتا تھا ارے جب تماجے لگتے تھے سکینہ لپڑ جاتی تھی ارے بنت علی جب چادر کا سوال کرتی تھی سید سجاد شہید ہو جاتا تھا اے میرے چچا آپ مدینے سے خواتین اسمت کو لے کر آئے لیکن پردہ تھا ہجاب تھا محملے تھی ارے یہ سید سجاد کا دل جانتا ہے اللہ اکبر ارے بے مقرآ و چادر ماؤں بہن و ببیوں کے ساتھ اللہ اکبر چچا پاس ارے آپ کو زینب کے پردے کی فکر ہوگی جب اس دنیا سے جا رہے تھے ارے سید سجاد کے دل سے پوچھیں یہی وجہ امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی امام یہی کہتے ہیں اشام 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 ارے شرابیوں کا مجمع تھا نبی دادیا مجمع